اس کارکرم میں ہم گھنٹ میں فریکشنز یا بھن کے ساتھ کھیلیں گے اس کے لئے آپ کو ایک کاغذ اور ایک پینک کی ضرورت پڑے گی اگر مان لیجئے اس کاغذ کا مول ہے پورا مان ایک ہے تو اس میں آپ آدھا کیسے درش آئیں گے یہ بہت ہی آسان ہے آپ کاغذ کو پہلے آدھے میں موڑیے پھر کھولیے پھر بیچ و بیچ ایک لائن بنائیے اور ایک حصے کو آپ شیڈ کر دیجئے تو یہ آپ کو آدھا درش آئے گا اسی طرح سے اس کاغذ میں آپ ایک چوتھائی کیسے درش آئیں گے وہ بھی آسان ہے پہلے کاغذ کو آپ آدھے میں موڑیے پھر اس کو چوتھائی میں موڑیے اس کے بعد اس کو کھولیے اور اس کا ایک ٹکلا چار میں سے لائن بنائیے اور اس کو شیڈ کر دیجئے یہ ہو گیا ایک بٹا چار اس پورے کاغذ کا اس ایک بٹا چار کو آپ ایک انہی طریقے سے بھی درش آ سکتے ہیں اب ایک بہت ہی پرائٹیکل پرابلم ہے ایک کسان ہے جس کا دو اور دو تہائی اکڑ کا کھیت ہے اور یہ کاغذ وہ دو اور دو تہائی اکڑ درش آتا ہے اب اس کسان کو کسی کارنٹ سے ایک اکڑ کھیت بیشنا ہے اس کاغذ میں ایک اکڑ کتنا ہوگا تو دیکھئے دو اور دو تہائی اکڑ ہو جاتے ہیں آٹھ بٹا تین اب آپ اسی ناب کا بلکل ایک اور کاغذ لیں اور سب سے پہلے اس کاغذ کو آپ دو حصوں میں باتیں پھر چار حصوں میں باتیں پھر ایک بار اس کو پھر موڑیں گے تو اس سے کاغذ آٹھ برابر حصوں کے اندر بڑ جال گا اب اس کاغذ کو کھولیں اور آپ لکیرے بنا کر کے آٹھو ٹکڑوں کو ڈی مارکیٹ کریں اس میں تین حصے ایک اکڑ ہوں گے باقی تین حصے دو اکڑ ہوں گے اور جو بچاوا دو تہائی اکڑ کا ٹکڑا بچے گا ابھی دیکھئے آپ اگر اس کے تین حصوں کو اگر آپ شیڈ کرتے ہیں تو یہ وہ ایک اکڑ ہو جائے گا جو کسان بیچ سکتا ہے اب اگلے تین ٹکڑے دوسرا اکڑ بن جائیں گے اور جو باقی دو ٹکڑے بچے ہیں وہ بچاوا دو تہائی اکڑ ہو جائے گا اس طرح سے ایک کتابی سمسیہ ہے جس کو بچے بہت ہی ایک رٹو طریقے سے کرتے ہیں اس کو ایک بہت ہی کریٹیو طریقے سے ایک سمسیہ بطور پیش کر سکتے ہیں اس سے بچوں کی دماغ میں ایک چتر بنے گا کہ بھنگے مطلب کیا ہوتے ہیں اس کے اگر تین حصے ہم الگ سے پھار دیں گے تو یہی وہ ایک اکڑ ہوگا جو کسان بیچ سکتا ہے اور باقی بچے گا ایک اور دو تہائی اکڑ موسیقی